انیس سو چوراسی میں پنجاب میں خالستان کی مانگ تیج ہو گئی تھی پاکستان خالستان سمرتکوں کی مدد کر رہا تھا پورے پنجاب میں ہندی بھاشیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا راشتی ایسو ایم سیوک سنگ اس کٹھن پرستیتی میں آگے آیا اور جنتہ کا منوبل بڑھانے کا کام کیا خالستانی سمرتکوں کی نشانے پر سنگ بھی آ گیا سنگ کے کئی کارکرتاؤں کو الگاؤ وادیوں نے نشانہ بھی بنایا پنجاب کے موگا شہر میں ایک سنگ کی شاکہ پر حملہ بھی کیا گیا پنجاب میں بھنڈرہ والے کے نترتوں میں الگاؤ وادی طاقتیں سشکت ہو رہی تھیں جنہیں پاکستان سے سمرتھن مل رہا تھا سوڑن مندر پر بھنڈرہ والے نے پورا قبضہ کر لیا تھا بھنڈرہ والے کے سمرتک ہتھیاروں سے لیس تھے بھارتی احسینہ نے 3 جون 1984 کو امرت سرستت حرمندر صاحب پریسر کو خالستان سمرتک جنرل سنگ بھنڈرہ والے اور ان کے سمرتکوں سے مکت کرانے کے لیے سوڑن مندر پریسر کو گھیر لیا چار جون کو سینہ نے گولی باری شروع کر دی تاکہ مندر میں موجود الگاؤ وادیوں کے پاس ہتھیاروں کا اندازہ لگایا جا سکے الگاؤ وادیوں نے سینہ کی فائرنگ کا قرارہ جواب دیا پانچ جون کو آخرکار سینہ نے بکتروند گاڑیوں اور ٹینکوں کا استعمال کرنے کا نرنے کیا الگاؤ وادی اور سینہ میں بھیشن سنگھرس ہوا آخرکار چھ جون کو سون مندر بھنڈرہ والے سے مکت کرانے گیا سینہ نے اس ابھیان کو بلو شٹار نام دیا تھا